اوکے تو آج ہم شروع کر رہے ہیں جی نون فارمکولوجیکل انٹروینشنز ان کلینیکل پریکچس ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیسنز دینے کے بغیر پیشنٹس کا علاج کرنا ٹھیک ہے وہ کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے بہت سارے طریقے ہیں ایسے جو سائیکولوجیکل طریقے ہیں ٹھیک ہے فیکٹس ہیں سائیکیٹری کے طریقے ہیں جو پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں سب سے پہلا طریقہ کمیونکیشن سکلز ہیں ٹھیک ہے نا پہلا طریقہ کمیونکیشن سکلز ہیں کمیونکیشن سکلز میں بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں اب ٹھیک ہے پہلا چیز جو آتی ہے وہ ہے جی ایٹنڈنگ اینڈ لیسننگ دی پیشنٹ ٹھیک ہے ایٹنڈنگ اینڈ لیسننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ آئے گا اس کو ایٹنڈ کرنا اچھے طریقے سے اور اس کے بارے میں سننا اس سے سننا کہ کیا ہے اس کو کیا ہوا ہے دوسرا پوائنٹ ہے کس کا کمیونکیشن سکلز کا وہ ہے ایکٹیو لیسننگ ایکٹیو لیسننگ کیا ہوتی ہے کہ مطلب کہ ایک بندہ بول رہا ہے اور اس کی بات کو آپ بہت باریک بینی سے سن رہے ہیں اور بیچ میں آپ نے ان کو بتانا بھی ہے کہ آپ نے کوئی بھی پوائنٹ اس کا اٹھا کہ جو امپورٹنٹ ہو جو چھوٹا سا پوائنٹ ہو اٹھا کے بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتی ہے ایکٹیو لیسننگ it means کہ آپ ایکٹیو لیسنن کر رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ پوائنٹ تھا کمیونکیشن سکلز کا ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے جی وربل ٹیکنیکس وربل ٹیکنیکس کونسی ہوتی ہیں بادشیت مطلب آپ وربل کوسٹن کریں گے اس سے ٹھیک ہے نا آپ اس سے کوسٹن کریں گے پہلے تو اس کی سن رہے تھے نا آپ لیکن اب آپ نے کوسٹن کرنا شروع کر دیا پہلے تو آپ آہ کلوز انڈیڈ کوسٹن کرتے ہیں مطلب کہ آپ کا نام کیا ہے یہ وہ مطلب جس کا ایک ورڈ سے زیادہ جواب نہ ہو مطلب تھوڑا سا جواب ہو کلوز انڈیڈ کوسٹن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپن انڈیڈ کوسٹن کرتے ہیں وربل ٹیکنیکس مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے کوسٹن کریں گے جیسے کیسے آنا ہوا ٹھیک ہے تو وہ پھر سارا کچھ اکسپلین کر دے کا پیشنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپن انڈیڈ کوسٹن ٹھیک ہے نیکس پوائنٹ آ جاتا ہے جی پھر لیڈنگ کوسٹن سے لیڈنگ پھر لیڈنگ کوسٹن ہیں کہ do you feel a shame of your short stretcher no leading questions آپ نے نہیں کرنے ٹھیک ہے وربل ٹیکنیکس کا پتہ لگیا کون کون سے کوسٹن کرنے کلوز انڈیڈ کرنے اوپن انڈیڈ کرنے لیکن leading questions نہیں کرنے ٹھیک ہے نا کس طرح کے جیسے میں نے آپ کو بتایا do you think your pain radiates into the left arm ٹھیک ہے تو اس طرح کے questions آپ نے leading نہیں کرنے پیشنٹ سے ٹھیک ہے نیکس آ جاتا ہے جی فنلنگ فنلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو فنل آپ جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے فنل وہ چیز ہوتی ہے جس کا اوپر والا ایسہ بہت براؤڈ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور چھوٹا سا نیچے سے نیچے والا ایسہ بہت سمال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بوتل وغیرہ میں پونی ڈالنے کے لیے فنل یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لیبارٹری میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی بھی ایسا ہی ہے پہلے آپ براؤڈ کوسٹنز کریں گے ٹھیک ہے پھر آہستہ آہستہ آپ بھاریکی کی طرف آئیں گے ٹھیک ہے مور سپیسفیک ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے دس اس فنلنگ دی نیکسٹ آ ون اس پیرا فریزنگ ٹھیک ہے پیرا فریزنگ کیا ہے پیرا فریزنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی پیشنٹ نے بتایا آپ کو اپنے تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دینا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے بتایا کہ آپ کوئی آپ کے مہدے میں دو